ہیڈ ڈائنز آپ جان چکے ہیں بولیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں سب سے بہلے بات کریں گے مہنگائی کے توفان کی ہائے رے مہنگائی اوفیے مہنگائی گزشتہ تین ماہ میں چینی کی قیمتوں میں بیچینی چپن روپے فی کلو میں فروغت ہونے والی چینی باسٹھ روپے فی کلو میں بکنے لگی مارکیٹ کمیٹی نے بھی چینی کی قیمتوں میں زافے کا کہہ دیا بڑتی ہوئی قیمتوں سے شہری پریشان مارکیٹ میں چینی اٹھالیس روپے فی کلو میں دستیاب تھی لیکن اب چینی کی قیمت باسٹھ روپے فی تک پہنچ گئی بار ہو یا خوشی کا کوئی اور موقع کسی کے گھر مہمان نے جانا ہو تو ایسے میں خیال صرف میٹھے کہاتا ہے اب تو کسی بھی مجھے گھر میں خوشی کا موقع ہے مو میٹھا کرانا ہے مٹھائی چاہیے اید یا تہوار ہے مٹھائی چاہیے کسی کے گھر مہمان جا رہے ہیں خالی ہاتھ نہیں جانا ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبا ہونا چاہیے مگر ہائے رے مہنگائی خوشی کے موقع پر مٹھائی کو یاد رکھنا اب مشکل ہو گیا چینی کی قیمتوں میں آئے روز ہوش روبہ اضافے نے مو میٹھا کرانا مشکل کر دیا ہے مارکٹ ذرائع کے مطابق چینی کی قیمت میں مزید اضافے کی توقع ہے چینی کی قیمت کہاں جا کر رکے گی کسی کو کچھ معلوم نہیں کیمرمین انمر سہیل کے ساتھ آسن صدیق روحی رحیم یارخان ناظرین میٹھا تو غریب کی پہنچ سے دور ہوا ہی ہے مرغی بھی دسترس سے باہر ہو گئی ہے دیرہ غازی خان میں دو روز کے اندر ہی مرغی کی گوشت کی قیمتوں کو پڑھ لگ گئے ہیں مارکٹ میں دو سو روپے فی کلو فروقت ہونے والی مرغی دو سو اسٹی روپے تک جا پہنچی ہے آشی رشپاک کے رپورٹ دیکھئے دیرہ غازی خان میں دو روز کے اندر ہی مرغی کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی دو روز کب دو سو روپے فی کلو فروقت ہونے والی مرغی مارکٹ میں دو سو اسٹی روپے فی کلو کے حضاب سے فروقت ہو رہی ہے جس پر شہری حکومت سے نالا دکھائی دیئے دو دن پہلے تو ریٹ دو سو روپے کلو تھا شہریوں کا کہنا تھا کہ جہاں رمضان کی آمد آمد ہے بھئی حکومت مرغی کے گوشت کی قیمتوں میں اضافے کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے دکانداروں کا کہنا تھا کہ اگر حکومت نے توجہو نہ دی تو مرغی کی قیمت اس سے بھی بڑھ جائے گی کیمینا چیم کے ساتھ آشیر شفاک روحی دیرہ غازی خان کچھ بات کریں گے ماہ مقدس میں لگائے جانے والے بازاروں کے حوالے سے کیا ملتان میں اس برس بھی رمضان بازار سڑکوں پر لگیں گے ملتان انتظامیہ کو فنس تو مل گئے لیکن رمضان بازاروں کی جگہ کا تائین نہ ہو سکا انتظامیہ رمضان بازار کے حوالے سے تاہال اقدامات کرنے میں ناکام ہے روح برس بھی ذلعی انتظامیہ کی طرف سے رمضان بازاروں کے لئے تاہال کوئی لاحے عمل سامنے نہیں آسکا بارہ رمضان بازار لگانے کے اعلان تو کر دیا گیا لیکن اس حوالے سے مقامات کا باقاعدہ تائین نہیں کیا جا سکا گزشتہ برس بھی دو رمضان بازار سڑکوں پر قائم کر دیا گئے تھے جس کے وجہ سے لوگوں کو عام دو رفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا حکومت پنجاب میں ان رمضان بازاروں میں لگنے والی فیئر پرائز شوپس کے لئے 32 کروڑ روپے جاری کر دیئے ہیں ان فیئر پرائز شوپس پر شہریوں کو سستے دامو اشیاء خوردونوش فرہم کی جائیں گی فیئر پرائز شوپ سے لوگ اس وقت ہی فائدہ اٹھا سکیں گے جب یہ رمضان بازار عوامی مقامات پر لگائی جائیں گے شمس آباد اور گلگشت میں گزشتہ برس رمضان بازار سڑک پر لگائے گئے تھے رمضان بازار کس سائیڈ پر لگنا چاہیے سڑک پر نہیں لگنا چاہیے کیونکہ سڑک ایک عام دو رفت کے لئے رش ہوتا ہے گزرنے کی جگہ نہیں ہوتی پبلک بڑی پریشان ہوتی ہے تو سارا جو راست ہے وہ بلکل بلاک ہو جاتے ہیں زلی انتظامیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ وقت پر رمضان بازار لگا دیا جائیں گے اب یہ دعویٰ کب حقیقت ہوگا یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کیمرامین امیر شہ کے ساتھ رضا ملک ملتان اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وزرعالہ پنجاب سردار عثمان بزار کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے پنجاب کابینہ نے پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 کی منظوری دے دی ہے فیصلے کیے گئے ہیں نیرہ غازی خان کے قبائلی علاقے کوہ سلمان کو تحصیل کا درجہ دینے کی منظوری دی گئی ہے غازی میڈیکل کالج نیرہ غازی خان نے راجن پوری علاقوں کے طلبہ کے لیے پانچ پانچ نشستیں مخصوص کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ساتھ ہی ساؤت پنجاب فورسٹ کمپنی کو بند کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے وزرعالہ پنجاب سردار عثمان بزار کی زیر صدارت کے جلاس ہوا اور ناظرین پاکستان پپلز پارٹی بھی سلاب سے متاثرہ مکینوں کے غم میں برابر کی شریک ہے سید علی حیدر گلانی اور شازی عابد کی جانب سے پنجاب اسمبنی میں قراردات جمع کروائی گئی ہے جنوب پنجاب میں حالیہ وارشوں سے نقصانات کے ازالے کی درخواست کی گئی ہے پپلز پارٹی کرکانے اسمبنی سید علی حیدر گلانی اور شازی عابد کی جانب سے پنجاب اسمبنی میں دریائی کٹاؤ جاری ہے اور آہستہ آہستہ پانی کی سطح بھی بلند ہو رہی ہے دوہزار دست کے بعد دوستو سے زائد بستیاں دھریہ برد ہو چکی ہیں انتظامیہ کے جانب سے کٹاؤ روکنے کے لیے کوئی خاطر خواہ انتظامات نہیں اٹھائے گئے تاہر چوتری رپورٹ کریں گے سنامہ کے علاقہ موزہ پڑھار غربی میں دریائی کٹاؤ کا سلسلہ جاری ہے دریائی سن میں پانی کی ہلکی سطح بلند ہونے سے کٹاؤ مزید تیز ہو گیا ہے دوہزار دست کے بعد کئی اکر زمین اور دوستو سے زیاد مکانات اور بستیاں دریائی کٹاؤ کی نظر ہو چکی ہیں علاقہ مکین شائر نواب مزدر نے اپنے علاقے کا غم شائری کی صورت میں بیان کیا سپر بند نہ ہونے کی وجہ سے دریائی کٹاؤ میں اضافہ ہو رہا ہے حکومت کی طرف سے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے اور نہ ہی پتھل ڈالا گیا ہے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ہماری زمینیں دریائی برد ہو چکی ہیں مزید زمین خریدنے اور نقل مکانی کرنے کی طاقت نہیں نسل در نسل نقل مکانی کرنے والے سرائیکی وزیب کے باسی اپنے سرائیکی وزیراعلا پنجاب سے سپر بند بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں تاکہ آنے والی نسلیں اس نقصان سے محفوظ رہ سکے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ تاہر چودری روحی سنامہ جہانیا میں حالیہ بارشوں سے بھٹا مالکان اور مزدوروں پر بھی شدید اثرات مرتب ہوئے ہیں مالکان معاشی بدحالی کا شکار ہیں تو مزدوروں کے گھروں میں نوبت فاقو تکان پہنچی ہے جو حکومتی امداد کے منتظر ہیں ماجید اسلام کی ریپورٹ دیکھئے جہانیا میں ہونے والی حالیہ بارشوں نے مختلف اپکات کو اپنی لپیٹ میں لیا اور نقابل اطلاف نقصان پہنچایا وہیں بھٹا مالکان کا بھی دیوالیا نکال دیا بارشوں سے بھٹے بند ہو گئے اور بڑی تعداد میں انٹے خراب ہو گئی جس سے مالکان کو لاکھوں روپے کا نقصان ہوا بچہ مالک عبدالسلام بتاتے ہیں کہ پہلے سموک کی آرڈ میں تین ماہ بھٹے بند کرائے گئے جن سے معاشی مشکلات میں اضافہ ہوا اور اب بارشوں سے نقابل اطلاف نقصان پہنچا ہے پتہ مزدور کا کہنا ہے کہ ادھار لے لے کر ان پر کرز کی رقم بہت زیادہ ہو گئی ہے خالیہ بارشوں سے بھٹا مالکان سے زیادہ بھٹا مزدور متاثر ہوئے ہیں کیونکہ وہ کاربار بند ہونے سے کرز کے بوش سلے دب چکے ہیں بھٹا مالکان اور مزدور نے حکومت سے مدد کی اپیل کی ہے ماجید اسلام جہانیہ سیاست کے میدان سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ ایک طبقہ جنوبی پنجاب صوبہ نہیں دیکھنا چاہتا مہارت پڑوسی ملک ہے اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتے اگر معاشی بہران کی شدد بتا دیں تو قوم میں مایوسی پھیلے گی رپورٹ کریں گے جنید انبر ملتان پریس کرب میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ایک طبقہ جنوبی پنجاب صوبہ نہیں دیکھنا چاہتا آج فضول بحث ہو رہی ہے دار الخلافہ ملتان ہو کے بہاول پر صحافیوں نے شرارت کرنے والوں کو نقاب کرنا صحافی اپنے کلم اور الفاظ سے سازش کرنے والوں کو بے نقاب کریں اور جنوبی پنجاب صوبہ کے لیے مدد کریں ایک طبقہ ہے جو جنوبی پنجاب کو حقیقت نہیں دیکھنا چاہتا اس کا توڑ کس نے کرنا ہے کہ یہ ذمہ داری میری ہے زاہد کی ہے بکر کی ہے یا ہم سب کی ہے اگر ہم سب کی ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ قلیدی کردار سب سے پہلے ملتان کو کھانا ہے وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ معاشی بوران کی شدت اگر عوام کو بتا دی جائے تو مایوسی پھیلے گی آئی ایم ایف کے پاس بوران کی ہی کیفیت میں جانا پڑتا ہے ارب اور پی کا بلیک ہول سابق حکومتیں چھوڑ کر گئیں یہ سب آٹھ ماہ میں نہیں ہوا اسد عمر کا کوئی قصور نہیں پاکستان کی تیہتر سالہ تاریخ میں اتنا سیریس چیلنج نہیں تھا اگر چیلنج کی وصف اور گہرائی کے بارے میں ہم قوم کو آگاہ کریں تو شاید آپ پریشان ہو جائیں وزیر خارجہ کا کہنا تک اقتدار آنی جانی چیز ہے تاہم ملک کو مایکرو اکنومک چیلنجز کا سامنا ہے کیمرومن آمیر شاہ کے ساتھ جنید انور ملتان جنید انور کی یہ رپورٹ آپ نے دیکھی ہے آگے بڑھیں نسابی اداروں میں غیر نسابی سرگرمیوں کی بات کر لیتے ہیں ملتان کے نجی سکول میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا انعکات کیا گیا بچوں کی شاندار پرفارمنس نے شروع کا کے دل محلیے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں جانیے تقریب میں بچوں نے ملی نگمے اور ٹیبلوز پر شیخ شلی کا پلے بیش کیا جس سے شرکا خوب محضوظ ہوئے تقریب کے ایک ستہاں پر امچہان میں کمشاب ہونے والے بچوں میں تعریفی سرٹیفکیٹ تقسیم کے گئے کیمرمنزہ جمال کے ساتھ بلال نیازی ملتان ملتان میں بارشوں کے بعد گیسٹرو وبائی صورت اختیار کر گیا شہر اولیہ کے سرکاری اور نجی ہسپتالوں میں ساڑھے چار سو سزائج شہری گیسٹرو میں مبتلا ہو کر آئے ہیں ملتان نشتر ہسپتال میں گیسٹرو سے متاثر ہو کر غزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک سو سات مریض لائے گئے ایک سات مریضوں میں پچاس سزائج بچے اور خواتین شامل ہیں جلدن ہسپتال میں غزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران نمازی بچے لائے گئے ڈسٹک شہباز شریف ہسپتال میں گیسٹرو کے مریضوں کی تعداد انسٹھ ہو گئی سیول ہسپتال میں اکتیس سزائج مریض لائے گئے نیجی ہسپتالوں میں سو سزائج گیسٹرو کے مریض رپورٹ ہوئے ڈاکٹرز کو سینہ تھا کہ شہری خانے پینے میں احتیاط کریں پانی اُبال کر پیئے دوسری جانب ملتان کے نواہی علاقوں میں توفانی بارچوں کے باعث بجلی نہ ہونے سے لوگ ساف پانی سے محروم ہیں جس کے باعث بیماریوں میں اضافہ کا خدشہ ہے صحت کی ناکافی سہولیات کی بات کر لیتے ہیں کوٹ ادھو ٹی ایسکیو ہسپتال سرور شہید کی ایک ماس سے واحد مشین ٹھیک نہیں ہو سکی ہے ایک سری روم کو تالے لگ چکے ہیں مریض اور ان کے اہل خانہ اخوار ہونے لگے ہیں ریپورٹ کریں گے تیمور اثر سو سے زائد چکوک کی عبام کیلئے بنائے گئے سرکاری ہسپتال سیور شہید کی اگلوتی ایک سری مشین ایک ماہ سے خراب پڑی ہے ہسپتال انتظام یعنی ایک سری مشین خراب ہونے پر ایک سری روم کو تالے لگا دیئے ان کا کہنا ہے ایک سری کرانے کیلئے پرائیوٹ لیبارٹریز یا سرکاری ہسپتال مظفرگر جانا پڑتا ہے ہمیں اگر یہ خراب رہتی تو پھر دور دراز یعنی کہ مظفرگر یا ملتان جانا پڑتا ہے باہر سے ایکسطرہ پانچ سر روپے ہم سے وصول کیا جاتا ہے جبکہ ہمیں سرکاری طور پر کوئی سہولیات میسر نہیں ہے ریڈالوجسٹ کی اسامی خالی ہونے پر لڑائی جھگڑے کی سرکاری ایمل سی کے لیے مریضوں کو ساٹھ کلومیٹر کا سفر تے کر کے کوٹ اددو یا مظفرگر جانا پڑتا ہے ایم ایس ہسپتال ڈاکٹر زیا انجم کا کہنا ہے کہ آر ایچ سی کو دی جانے والی ایکسرے مشین سے ٹی ایچ کیو لیول کے ہسپتال کا کام لیا جا رہا ہے مریضوں کے اہل خانہ نے آلہ حکام سے ایکسرے مشین کے بھالی کا مطالبہ کیا کیمرہ ٹیم کے ہمراہ تیمور اثر روحی کوٹتو بیوروکریسی خوابوں میں گم یا عملے کی غفلت پرانا نظام ختم ہوئے تین سال گزر گئے مگر ابھی تک پرانے اہدوں کے نام ہی ڈاک جاری ہونے لگی ڈی جی خان کے ایک سکول ہیڈ ماسٹر کی موطلی کا نوٹفیکیشن ڈپٹی کمیشنر کے بجائے ڈسٹک کوارڈینیشن آفیسر اور ایڈکیشن ڈسٹک آفیسر کے نام جاری کر دیا گیا سکول ہیڈ کی آرام پسندی کے باعث نئے حکم نامیں پرانے لیٹرز پر لکھ کر جاری کیے جانے لگے سیکٹی سکول ایڈوکیشن کا سٹاف سیکٹی کی جانب سے دیے گئے حکم نامیں کو پرانے لیٹر پر پیسٹ کر کے آگے بھیج رہا ہے عملے کی جانب سے کل کی تاریخ میں گورنمنٹ پیر آدل سکول کے ہیڈ ماسٹر کو موطل کرنے کے احکامات جاری کیے گئے احکامات ڈی سی کی بجائے ڈسٹک کوارڈینیشن آفیسر اور ڈسٹک ایڈوکیشن آفیسر کو کاپی کیے گئے جبکہ ڈسٹک کوارڈینیشن آفیسر کا اہدہ یکم جنوری 2017 سے بدل کر ڈپٹی کمیشنر ہو چکا ہے دوسری جانب ڈسٹک ایڈوکیشن آفیسر کا اہدہ چیف ایگزیکٹیو آفیسر پر منتقل ہوئے بھی تین سال کا عرصہ ہونے کو ہے گزشتہ روز ڈی سی ڈیرہ غازی خان اقبال مزر مہار نے پیر آدل سکول پا چھپا مانا تھا اور وہاں کوئی طالب علم نہیں تھا طالب علم نہ ہونے اور اساتزہ کے غیر حاضر ہونے پر ڈی سی نے متعلقہ سکول ہیڈ ماسٹر کے خلاف سیکٹی سکول ایڈوکیشن کو کاروائی کی سفارش کی تھی سیکٹی کی جانب سے پرنسپل کی معتلی کے حکامات جاری کیے جو نئے کی بجائے پرانے عہدوں کے نام بھیج دئیے گئے بولٹن میں آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ میہوالی کے مرکزی قبرستان میں ایک افضہ مافیا کا راج ہے جگہ جگہ جار دیواریاں قائم کر دی گئی ہیں لوگ اپنے مرہوم پیاروں کی تدفین میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اختر مجاز کے ریپورٹ دیکھئے برادریوں کے راج نے مرنے کے بعد بھی انسانوں کا پیچھا نہیں چھوڑا میہوالی کے مرکزی قبرستان میں بھی دنیاوی امتیاز قائم ہے میہوالی کے قدیمی قبرستان میں لوگوں نے چار دیواریاں تعمیر کی ہوئی ہیں جن کی وجہ سے یہ دیگر لوگوں کو تدفین میں مشکلات کا سامنا ہے زیرہ انتظامیہ کے جانب سے تاحال کوئی ایکشن نہیں لیا گیا قبرستان میں صفائی کا کوئی بہتر نظام نہیں ہے اس کے علاوہ جو یہاں پر چار دیواری کا نظام ہے تو یہ ایک اچھا نیہ ہے کہ آپ یہاں پر ہر برادری کا جو بھی ہیں الگ الگ ان کا اپنا نظام ہے قبرستان میں جگہ تنگ ہو چکی ہے مناسب جگہ نہ ملنے کے باعث غریب لوگ مضبوراں قبرستان کی مغربی سمت میں میت کی تدفین پر مضبور ہے جہاں پر برسات کے موسم میں دریائے سندھ کا پانی بلکل قبرستان کے قریب آ جاتا ہے جس سے قبریں بہت جاتی ہیں باثر افراد سے کوئی پوچھنے والا نہیں یہاں پر ہمیں قبر بنانے کی اجازت نہیں باثر افراد یہاں پر پہنچ جاتے ہیں یہاں پر ایک اگر غریب عوام کوئی من انصاف نہیں مل رہا تو یہاں پر زندہ لوگوں کیسے انصاف ملے گا میاں والی کے شہریوں نے ذلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ باثر افراد کے جانب سے قائم کردہ جار دیواریوں کو فوری طور پر ختم کیا جائے کیمرمن وسیم اختر کے ساتھ ملتان شہر بھر میں کھیل کے میدانوں کی قلت ہے شہریوں نے سڑک کو ہی کھیل کا میدان بنا لیا ہے کہتے ہیں کہ گراؤنڈ نہ ہونے کی وجہ سے سڑکوں پر کھیلنے پر مجبور ہیں جو گراؤنڈ موجود ہیں وہ زبوحالی کا شکار ہیں ریپورچ کریں گے محمد مقصود ملتان شہر میں کھیلوں کے میدان نہ ہونے کی وجہ سے شہری سڑکوں پر کھیلنے پر مجبور ہیں کہتے ہیں کچھ گراؤنڈ غراب ہیں اور کچھ میں کھیلنے کے پیسے مانگے جاتے ہیں گراؤنڈ تو ہی نہیں گنتی کہ چار پانچ گراؤنڈ ہیں ہمارے اس ملتان کے اندر اور وہ بھی بس سکر دیکھا جائے تو آدھے ٹوٹے ہوئے ہیں اور آدھے سٹھیک ہیں بڑے جہاں پہ ہم کرکٹ نہیں کھیل سکتے ہیں اور کب سے ہیں بڑے کھلاریوں کا کہن تھا کھیل کے میدان نہ ہونے کی وجہ سے ٹیلنٹ زائیہ ہو رہا ہے گراؤنڈ نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ نوجوان نشے جیسی لطف میں مفتلا ہو رہے ہیں ملتان کے سٹیڈیز میں میچز کی بجائے میوزیکل کنسٹ کرائے جاتے ہیں گراؤنڈ کا مطالبہ ہم کس سے کریں ہمیں بتائیں ہم بیٹھ جاتے ہیں سڑکوں پر بیٹھ جاتے ہیں گراؤنڈ کا مطالبہ کرنے کے لیے بتائیں ہمیں جہاں جانا ہم وہاں جاتے ہیں ہم گراؤنڈ کا مطالبہ کرتے ہیں لیکن کوئی نہیں سنے گا شہریوں کا مزید کہنے تھے کہ ملتان نے بقاعدہ دور پر کھیل کے میدان منانے چاہیے تاکہ نیا ٹیلنٹ سامنے آسکے کیمرامین آمرشاہ کے ساتھ محمد مقصود ملتان کچھ بات کر لیتے ہیں تاریخی شہر ملتان کی جو پانچ ہزار سال پرانا ہے اپنی منفرد اور تاریخی امارات کی وجہ سے دنیا بھر میں الگ شناخت رکھتا ہے مگر حکومتی ادم دلچسپی کے باعث اس کا ثقافتی ورثہ تاریخ کے اوراق پر دھندلانے لگا ہے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ ثقافتی ورثے کو کسی بھی علاقے کی خاص پہچان سمجھا جاتا ہے جنوبی پنجاب کے سب سے بڑے شہر ملتان کا لوگ ورثہ غیر محفوظ جنوبی پنجاب میں ایک سو گیارہ تاریخی امارتیں آثار قدیمہ کی تحویل میں ہیں بیشتر مساجد مقبر مہگمہ آثار قدیمہ کی حفاظت میں ہونے کے باوجود خستہ حالی کا شکار ہیں فنڈز کی ادم دستیابی سے ثقافتی ورثہ تاریخ کے اوراق سے مٹ رہا ہے یہ قدیمی دربار ہے شہر کے اندر ہی ہے آؤٹسیٹ تو نہیں ہے گورنمنٹ توجہ نہیں دے رہی ہے آثار قدیمہ والے ہر بارش کے بعد تقریباً یہاں پر ہمیں اس کی صفائی اور اس کے جو اوپر موجودہ آپ اس کے منار دیکھیں اوپر اس کے گمبت پہ تقریباً یہ وہاں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے بی بی راستی الماروف بی بی پاک دامن کا مزار تباہ حلی کا منظر پیش کر رہا ہے دربار کی دیواریں اور چھتیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں جو کسی بھی وقت حادثے کا سبب بن سکتی ہیں یہ دربار محکمہ اوقاف کی تحویل میں ہے مگر اس کے باوجود اب تک فنڈز نہیں دیے گئے اوورال آپ جنوبی پنجاب کو دیکھیں تو اس میں ایک سو گیارہ مقامات ایسے ہیں جو محکمہ اثار قدیمہ کی تحویل میں ہیں اور اس میں سے محکمہ اثار قدیمہ اب تک پچاس کے قریب ان کو مرمت کر چکا ہے اور باقی مختلف جگہ پہ ان کا کام شروع ہے تو محکمہ کی کوشش تو یہ ہے کہ جتنے گورنمنٹ کی طرف سے فنڈ ملتے ہیں اور زیادہ زیادہ مجارات کو مکمل کیا جائے سورج میانی میں دربار حضرت سخی سلطان بھی تاریخی حیثیت کا حامل ہے دربار پر کی گئی نکاشی مٹ چکی ہے دربار کی چار دیواری نہیں بنائی گئی بارہ درخواستیں جمع کروانے کے باوجود اس کی بحالی کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی ایس ڈیو اثار قدیمہ کے مطابق فنڈز کے لیے متعدد بار کوششیں کی گئیں مگر شنوائی نہیں ہوئی کیمرہ ٹیم کے ساتھ سہیرہ تاریخ ملتان اور اب کچھ بات کریں گے عوامی مسائل کی بہاولپور کی ریڈہ وستی میں ایک انٹونمنٹ انتظامیہ کی تعمیر کردہ گٹر لائن مبال ایجان بن گئی ہے گٹر لائن پر مٹی نہ ڈالنے سے حادثات معمول بن گئے ہیں مکین سراپا احتجاج ہیں محمد امین کی ریپورٹ دیکھئے بہاولپور میں وستی ریڈہ مسائل کی اماجگاہ بن گئی مین گلی میں ایک انٹونمنٹ انتظامیہ نے گٹر لائن تو تعمیر کر دی لیکن اس پر مٹی ڈالنا بھول گئے جس کے باعث ساتھ معمول بن گئے ہیں مکینوں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ گٹر لائن پر مٹی نہ ڈالنے کے باعث گلی سے گزرنا محال ہو چکا ہے جب بارش آتی ہے تو ہمارا گھروں سے نکلنا محال ہو جاتے ہیں کئی دفعہ پہلے بھی گٹر لائن ڈالی تھی اس کی ناکاسی صحیح نہیں تھی ملتان زلہ کا چہری میں قائم پروسیکیوشن برانچ کی بھی سنی گئی حکومت نے خستہ حال بیلڈنگ کی تعمیر و مرمت کے لئے فنڈز جاری کر دیئے مہار امران کے رپورٹ دیکھئے ملتان زلہ کا چہری میں انیس سو اٹھائی سے بنائی گئی پروسیکیوشن برانچ کی بیلڈنگ کے لئے نوید سنا دی گئی حکومت نے بیلڈنگ کی تعمیر و مرمت کے لئے اپدائی طور پر پینتیس لاکھ رپے کے فنڈز جاری کر دیئے ہیں فنڈز جاری ہونے سے برانچ میں کام کرنے والے افسران و عملہ خوش دکھائی دیا ہمارے سابق سیکٹری صاحب جناب علی مرزا صاحب ان کی بڑی کاوش تھی اور موجودہ سیکٹری جناب اسنم ندیم صاحب ان کی بڑی مہربانی ہوئی ہے کہ خصوصی طور پہ ملتان کو ملتان دسٹرک پروسیکیوشن آفیس کو اس سکیم میں ڈالا ہے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کی بیلڈنگ خستہ حالت میں تھی جس کی وجہ سے بیلڈنگ میں کام کرنے والے عملے کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا جیسے ہی وہ ٹرانسفور ہوں گے یہ کام شروع کر دیں گے اور اس سے کافی انشاءاللہ بہتری آ جائے گی بیٹھیں گے اچھی جگہ بن جائے گی ڈپٹی پبلک پروسیکیوٹر عمر فاروق خان نے فنڈ زاری کیے جانے پر ڈپٹی کمیشنر ملتان مدسی ریاض ملک اور سیکٹری پبلک پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کا شکریہ ادا کیا انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ بیلڈنگ ڈپارٹمنٹ جلدی پروسیکیوشن بیلڈنگی تعمیر و مرمت کا کام شروع کر دے گی کیمرامین آمیر شاہ کے ساتھ مہار عمران نواز ملتان ناظرین خصور میں زیادتی کے بعد قتل ہونے والی زینب کو تو انصاف مل گیا مگر ملتان کی زیادتی کے بعد قتل ہونے والی چھ سالہ زینب تفتیشی کی ملزمان سے ملی بھگت کے وحث تاحال انصاف سے محروم ہے رپورٹ کریں گے زبیر آوان وردی بدلی حکومتیں بدلیں مگر ہماری پولیس کا تفتیش کا رواہتی طریقہ کار نہ بتلا دور جدید میں آج بھی شہریوں کے ساتھ ایسی ایسی نا انصافی کر دی جاتی ہے کہ گناہگار ازاد اور بے گناہ کچھ کچھ سال جیلوں میں گزار دیتا ہے نئی یقین آیا نا تو آئیے آج آپ کو ایسی کہانی سناتے ہیں قیدی نمبر 695 اللہ دیتا کی اور ڈیر سال قبل زیادتی کے بعد قتل ہونے والی 6 سالہ زینب کی قانون مظلوم کو انصاف دینے کے لیے بنایا گیا ہے لیکن پولیس کے روایتی حربوں کی وجہ سے اکثر بے گناہوں پر گناہ تھوب دیا جاتا ہے اور ایسے بے گناہوں سے پاکستان کی جیلیں بھری پڑی ہیں جو ایسے جرم کی صدا کٹ رہے ہیں جو انہوں نے کبھی کیا ہی نہیں ہوتا ایسا ہی ایک ظلم التان کے اللہ دیتا پر بھی ہوا جس پر ڈیر سالہ بچی سے زیادتی کا کیس تو بنا دیا گیا لیکن اصل مجرم کو ہی چھوڑ دیا گیا اللہ دیتا ڈیر سال سے اس جرم کی صدا کارتا رہا جو اس نے کبھی کیا ہی نہیں تھا اور بچی سے زیادتی کے بعد قتل کا ملزم پولیس کی نااہلی اور ملی بھگت سے ازاد گھومتا رہا تھانہ مزفر آباد کی حدود میں ڈیر سال قبل چھ سالہ بچی کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا تھا والدائن نے پولیس کو زشان نامی ملزم کی نشان دہی کی مگر نور اکبر نامی تفتیشی نے آلہ حکام سے نوٹس سے بچنے کے لیے نہ صرف بے گناہ کو فسایا بلکہ چند پیسوں کے عفض ننی زینب کو انصاف سے بھی محروم کر دیا ملزمان کی نشان دہی کرنے کے باوجود زینی مریض اللہ دیتہ پر جھوٹا مقدمہ بنایا گیا جس بندے کو ہم نے نومینیٹ کیا تھا اس بندے کو اور جس دو لڑکوں کو اس نے پکڑوایا تھا ان کو تو چار پانچ دن کے بعد انہوں نے پانچ پانچ ہزار لے کے چھوڑ دیا اور جو آدمی اس میں انوال نہیں تھا اس کو رشوت لے کے یہ اس کیس کو دبانے کے لیے اس کیس کی جڑ ختم کرنے کے لیے نور اکبر حراج جو ایسوچو تھا اغواہ ہونے سے دو روز قبل زینب نے اپنی والدہ کو زشان نامی عباش کی جانب سے تافیاں اور گولیاں دینے کی شکایت بھی کی تھی چھ سالہ معصوم کلی کو جس بے دردی سے مسل دیا گیا اس کے اصلی قاتلوں کو آئے تک نہیں ڈھونڈا گیا ڈی این اے رپورٹ اللہ دیتا سے متعلق نیگٹیو آئی مگر اصل قصور وار نجانے کہاں ہیں روتے سے سکتے ان والدین کو ضرورت ہے صرف انصاف کی ان کی چھ سالہ معصوم بیٹی زینب کے اصل قاتلوں کو گرفتار کیا جائے کیمرمن محمد بلال کے ساتھ زبیر اوان ملتان ویہاڑی میں تھانا صدر پولیس کی کاروائی خالد اور فقالدی گینگ کے چھ ارکان کو گرفتار کر لیا گیا ملزمان سے چوری شدہ جانور قیمتی سامان اسلحہ اور نقدی برامت کی گئی ہے ڈی پیو ویہاڑی نجیب الرحمان بگوی کی ہدایت پر ڈی ایس پی صدر خالد جعوید کی سرپرستی میں ایسے چو تھانا صدر امران احمد صدیقی اور تھانا صدر پولیس نے کاروائی خالد اور فقالدی شامل ہیں ملزمان سے چوری شدہ چار بھین سے ایک گائے دو بچرے چھ بکڑیاں یو پی ایس بیٹریوں وارٹر پامپس تین لاکھ روپے نقدی اور اسلحہ برامت کر لیا ملزمان کئی مقدمات میں مختلف تھانوں کو مطلوب تھے اور علاقے میں خوف کی علامت سمجھ جاتے تھے پولیس کے مطابق گینگ کے مفرور ملزمان کو بھی جنگ گرفتار کر لیا جائے گا ڈیپٹی کمیشنر بہاون لگر محمد سلیم افضل کی زیر استدارہ ڈی سی آفیس کے کمیٹی روم میں سہروزہ انصداد پولیو کمیٹی کا اجلاس ہوا ظلہ بھر میں بائیس اپریل سے چوبیس اپریل تک سہروزہ انصداد پولیو مہم کے دوران پانچ لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے خطرے پھیلائے جائیں گے تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں ڈیپٹی کمیشنر بہاون لگر محمد سلیم افضل کی زیر استدارہ ڈی سی آفیس کے کمیٹی روم میں سہروزہ انصداد پولیو کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں متعلقہ محکموں کے افتران نے شرکت کی بائیس اپریل سے چوبیس اپریل تک سہروزہ انصداد پولیو مہم کے دوران پانچ لاکھ پندرہ ہزار نو سو چھالیس بچوں کو ویکسین پلوانے کے لیے 1295 ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں ڈیپٹی کمیشنر لیہ بابر بشیر کی زیر استدارہ تہام اجلاس سین روزہ انصداد پولیو مہم کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا پولیو مہم بائیس اپریل سے شروع ہوگی لوترا میں ڈیپٹی کمیشنر راو امتیاز زحمت کی زیر استدارہ محکمہ ہیلت اور تعلیم کے زلعی افسران کا اجلاس ڈیپٹی کمیشنر راو امتیاز کہتے ہیں ہسپتالوں میں مریضوں کو عدیات فراہم کی جائیں اور علاج مالجی کی بہترین سہولیات مہیا کی جائیں ڈیپٹی کمیشنر ریرہ غازی خان اقبال مظر مہار نے تحصیل اوفیس اور ارازی ریکورٹ سینڈر کا اچانک مہائنہ کیا سائلین سے معلومات حاصل کی اور فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ لیا ابرید اب کچھ بات کر لیتے ہیں مسیحی برادری کے تہوار گوڈ فرائیڈے کی رضابات چرچ میں گوڈ فرائیڈے مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والی خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی علیہ شباہ صف کے رپورٹ دیکھئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قربانی کو یاد کرنے کے لیے مسیحی برادری کی جانب سے رضابات چرچ میں گوڈ فرائیڈے پر عبادت کا احتمام کیا گیا جس میں مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے مرد و خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی یسو ناصری یہودیوں کا بادشاہ اس کتابہ کو بہت سے یہودیوں نے پڑھا اس لیے کہ وہ مقام جہاں یسو مسلوب ہوا تھا شہر کے نزدیک تھا اور وہ عبرانی اور لاتینی اور یونانی میں لکھا گیا تھا فادر یاکوب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قربانی پر روشنی ڈالی مسیحی برادری کا کہنا تھا کہ گوڈ فرائیڈے پر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قربانی اور ان کی زندگی کے بارے میں جان کر خوشی محسوس کرتے ہیں کیمرامین محمد رزوان کے ساتھ علشبہ سیف ملتان ملتان میں عدالت نے ایکسچینج ہاؤس بنانے اور غیر قانونی کرنسی کے کاروبار میں ملوث ملزمان کو جیڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا توسرے جانب ملتان میں عدالت نے سابق بیوی کو شادی کرنے پر قتل کرنے والے ملزم کو سزا موت کی سزا سنا دی ملتان میں عدالت نے ایکسچینج ہاؤس بنانے اور غیر قانونی کرنسی کے کاروبار میں ملوث ملزم کو جیڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا ایف آئیے نے کیشیر ملزم ناصر کو بہاول پر میں نیجی کرنسی ایکسچینج سے گرفتار کیا تھا ملزم سے پین تیس سو یورو، بارہ سو پچھتر یوکے پاؤنڈ، چار ہزار سعودی ریال، پانس سو کینیڈین ڈولر اور پانس سو سے زائد یو اے درہم برامت کیے گئے ملتان میں عدالت نے سابق بیوی کو شادی کرنے پر قتل کرنے والے ملزم کو سزائے موت سنا دی مقتولہ کے برسہ کو دو لکھ روپے معافظہ بھی ادا کرنے کا حکم دے دیا سابقہ بیوی کے بھانجے کو زخمی کرنے کے مقدمے میں ملزم کو دس سال سزا اور جرمانے کی سزا بھی سنائی گئی ہائی کورٹ ملتان بینچ نے بہن کو قتل کرنے کے حلسام میں گرفتار ملزم کی زمانت منظور کر لی ملزم بشیر احمد کی زمانت ایک لاکھ روپے کے مچلکوں کے وز منظور کی گئی لیہ کے تھانہ پیٹ جگی میں بہن مریم بی بی کو بھانجی کا رشتہ نہ دینے پر گلہ دبا کر قتل کرنے کا مقدمہ درج کیا گیا تھا ملتان کی ایف آئی اے کورٹ میں کرپشن کیس میں گرفتار جرنل مینجر سوئی گیس میر بہادر بکٹی کیس کی سماد عدالت نے وکلا کے دلائل کے لیے سماد بائی سپریل تک ملتوی کر دی خبر شامل کریں گے جرائم کی دنیا سے چشتیاں میں تالہ توڑ گینگ سرگرم ہے شہریوں کی جمع پونجی رات کی تاریکی میں لٹنے لگی ہے تاجر برادری تالہ توڑ گینگ گرفتار نہ ہونے پر پریشان ہے چشتیاں میں تالہ توڑ گینگ سرگرم شہریوں کی جمع پونجی رات کی تاریکی میں لٹنے لگی تاجر برادری تالہ توڑ گینگ گرفتار نہ ہونے پر پریشان پولیس بوتلے پیتی رہ گئی اور ہتھ کری لگا ملزم فرار ہو گیا سب انسپیکٹر ارسلان ملزم کو گاری میں قیلہ چھوڑ کر بوتلے پینے کے لیے اترے اور ملزم شہریوں کے سامنے فرار ہو گیا دو گھنٹے کی کوشش کے بعد پولیس نے دوبارہ ملزم کو پکڑ لیا ڈی پیو مزفرگر غازی محمد صلاح الدین کی ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف کاروائیاں جاری ڈی ایس فی علی پور آصف رشید کی نگرانی میں سے چوتھانا سٹی علی پور عبدالکریم خوصہ نے کاروائی کرتے ہوئے بدنام میں زمانہ منشیات فروش کلیم کو گرفتار کر لیا ملتان میں کزن نے خاتون پر تحضاب پھینک دیا متاثرہ خاتون کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ریس کی حکام کے مطابق محمود کوٹ بوسن روڈ کے قریب کوثر نامی خاتون پر اس کے کزن نے تحضاب پھینک دیا جس کی وجہ سے خاتون کا ہاتھ جھلس گیا ملتان میں جاری تیسویں مبین میموریل فٹبال چیمپینشپ کے دوسرے راؤنڈ کا آخری میچ شیخ داؤت فٹبال کلب نے مدنی فٹبال کلب کو ایک گول سے شکستے دی وصیم شہزاد کے رپورٹ دیکھئے ملتان میں جاری تیسویں مبین میموریل ڈسٹرک فٹبال چیمپینشپ کے دوسرے راؤنڈ کے آخری میچ ملتان میں شیخ داؤت فٹبال کلب نے مدنی فٹبال کلب کو ایک گول سے ہرا دیا اس موقع پر فاتح ٹیم کی کھلاری خوش نظار انٹرنیشنل کرکٹر رہات علیم اہمان خصوصی تھے چیرمن ڈسٹرک فٹبال اسویسیشن کا کہنا تھا کہ ان کا مقصد ہسپتالوں کو غیر آباد اور نئی ٹیلنٹ کو انٹرنیشنل لاول تک لانا ہے اسی چیمپیشن میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ اسی میں سے انٹرنیشنل پلیئر بھی پیدا ہوں گے اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ اسی میں سے میرا ڈونر ہوں گے اسی میں سے ملتاکہ جو ہمارا مین مقصد کرانے کا یوتھ کو آگے لانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں پلیئر آگے لکھا لیں اس موقع پر شائقین کی کثیر تعداد سپورٹس گراؤنڈ میں موجود تھی شہریوں کا کہنا تھا کہ اس طرح کی ٹورنمنٹس کا انقاد ہوتے رہنا چاہیے ہیلڈی ایکٹیوٹی ہو رہی ہے ادھر گراؤنڈ میں تو بڑا مزا آ رہا ہے دیکھنے کے لیے تو ہم امید کرتے ہیں نیکسٹ بھی اسی طرح کی ایکٹیوٹی ہوتی رہے گی جس سے ایک یوتھ کو موقع ملے گا کھیلنے کے لیے چیمپینشم کے تیسری راؤنڈ کا آغاز کل ہوگا کیمرمن مجاہی سلطان کے ساتھ وسیم شہزاد ملتان اور ناظرین گرمی کا موسم آتے ہی شہری تھنڈی تھار چیزیں کھانا پسند کرتے ہیں برف کا گولہ بھی گرمی میں بے حد فروقت ہوتا ہے ملتانی شہری سے کتنا پسند کرتے ہیں علیش واصف اپنی رپورٹ میں بتائیں گی برف کو کیا کرش اور پھر ڈالا میٹھا میٹھا لال سبز اور پیلا رنگ ساتھ میں ڈالا کھویا اور سجایا کاجو بادام اور پستے سے لو جی ہو گیا مزیدار برف کا گولہ تیار بچی سال تر گھا رہے ہیں گولے اور بہت اچھی سیل ہماری ہوتی ہے بہت گیٹ پر لگائی گئی گولے کی ریڑی پر شہریوں کا بے پناہ رشت لگا رہتا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ گرمی دور کرنے کا سستہ اور آسان طریقہ گولہ ہے گولہ بہت اچھا ہے گرمی شیرت دور کرتا ہے اس لئے ہم کھانا اور بگانا آتا ہے یہاں پہ میں ٹوشن در جیسے ہی آتا ہوں